پانچ مرلے کا ریٹ وہاں پر اس ٹیم لوگ آسکنگ کرتے ہیں تقریباً ایک پچیس ایک تیس باقی گلیوں کے اندر لوگ ایک پندرہ فائنل کے اندر اپنی پلوڈ کو مارکیٹ کرتے ہیں کنال کے اندر بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو افتخار خان ایبنیو مل جاتا ہے زفر اقبال ایبنیو مل جاتا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں بلال مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پروپٹیز یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو ڈی ایچ ای فیس 5 سیکٹر ایف کے بارے میں ہے تو آئیے چلیے اور جانتے ہیں ڈی ایچ ای فیس 5 سیکٹر ایف کے بارے میں بات کرتے چلیں تو اس کی ایکسیس آپ کو ایکسپریس وے ڈی ایچ ای ایکسپریس وے سے ملتی ہے اسلامباد ایسپریس فیس ہے آپ ڈی ایچ ای ایسپریس کے اوپر لیفٹ شائٹ پہ انٹر ہو تو یہ آپ کے آگے تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر کے بعد آپ کے رائٹ شائٹ پہ سیکٹر ایف آ جاتا ہے سیکٹر ایف کے اندر کٹنگ کی بات کرتے چلیں تو اس کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا دس ملے کے دو سائزز اور کنال کی کٹنگ ہے پانچ مرلا کی بات کرتے چلیں اس ٹائم جو پانچ مرلے کی گلی ہیں وہ پانچ شے گلی ہیں ڈویلپ ہیں اور دو گلی ہیں نون ڈویلپ ہیں نون ڈویلپ کا ریٹ اس ٹائم تقریباً لوگ آسکنگ کرتے ہیں ایک روڑ دس لاکھ روپے اور اگر دویلپ کی بات کریں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کیونکہ اس کے اندر ایک سٹریٹ ہے چوہتر وہ آپ کو فرنٹ اوپن مل جاتی ہے پانچ مرلے کا ریٹ وہاں پر اس ٹائم لوگ آسکنگ کرتے ہیں تقریباً ایک پچیس ایک تیس باقی گلیوں کے اندر لوگ ایک پندرہ فائنل کے اندر اپنی پلوڈ کو مارکیٹ کرتے ہیں آٹھ مرلے کی بات کرتے چلیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے سیم بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کارنر ہے تو وہ ایک پنتالیس پچاس تک بھی جاتا ہے اگر جنرل پلوڈ ایک پنتیس چالیس تک بھی آتا ہے دس مرلے کی بات کرتے چلیں دس مرلے کے اندر تین کنڈیشنز آ جاتی ہیں وہاں پر ایک ایریا ہے نونڈویلپ ایک ہے ڈویلپ اور پھر ایک آ جاتا ہے سائز کا ڈیفرنس آ جاتا ہے نونڈویلپ کے اندر جو پنتیس پینسٹ کے سائز کے اندر اس ٹائم لوگ آسکنگ کرتے ہیں وہ ایک پروڈ پینسٹ لاک روپے آسکنگ کرتے ہیں اور یہ جنرل پلوڈ کی آسکنگ ہے اگر کارنر آج ہے تو تقریباً آپ دس لاکھ روپے اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیویلپ دس مرلہ پینس پینسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اسٹ ہے وہاں پر تقریباً ایک نوے ایک پچانوے چل رہی ہے اور اگر کارنر آج ہے تو اس کے اندر دس پندر لاکھ روپے سیم چیز ایڈ کر لیں آپ اگر اس کے اندر دس مرلہ کے اندر آپ چالیس ساٹھ والی کٹنگ میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر لوگ دو کروڑ پچھ سلاک روپ تک بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کارنر پلوٹ ہیں اگر آپ جنرل پلوٹ کے اندر آجائیں تو لوگ دو کروڑ دس لاکھ روپے تک کی لوگ ڈیمانڈ میں اپنی چیزیں مارکٹ کرتے ہیں ہم تین چالیس تین پنتالیس ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر یہی زفر اقبال ایونیو آپ کا آگے نکلتا جاتا ہے ایف ون والی سائٹ پہ گلیاں بڑی پسند کی جاتی ہیں اچھی ہیں ہائٹ والی گلیاں گھر بھی کافی سیری میں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی لوگ تقریباً تین دس تین پندرہ جنرل پلوٹ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر کارنر آجائے تو سیم ایز آپ نے تھوڑی سی پیسے ایڈ کر لینے ہیں دس پندرہ لاکھ روپے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے باقی سٹریٹ ون ٹو تھری یہاں پر مل جاتے ہیں پلوٹ آپ کو یہاں پر تقریباً تین کروڑ سوہ تین کروڑ پر ڈیمانڈ چاہ رہی ہے سٹریٹ سنتیس چھتیس یہاں پر چھتیس کے اندر آپ کو کنال کا پلوٹ مل جاتے ہیں وہاں پر بھی اس ٹیم لوگ تقریباً دو سی پچاسی تین کروڑ پر کرنٹ مارکیٹ کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ سٹریٹ سنتیس والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یا آپ کو ویڈیو میں تھوڑا بہت اگر نظر آ رہا ہو یہ چیز کہ اگر زفر اقبال ایونیو کی جو یہ آگیا ایف ون والی سیٹ پہ چلی جاتے ہیں ان گلیوں کی طرف اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر بھی لوگ اس ٹیم دو سی پچاسی کرنٹ مارکیٹ کے ساتھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آفر اسی کے ڈیفرنس سے تھوڑی بہت آ جاتی ہیں اگر اس کے علاوہ آپ بات کرتے چلیں افتخار خان ایونیو کے پر بھی دس مرلے کچھ آپ کو آگے جا کے مل جاتے ہیں وہاں پر کچھ ڈیویلپ ہیں کچھ ڈیویلپ ہیں اگر افتخار خان ایونیو پر دس مرلے کیا بات کرتے چلیں تو وہاں پر تقریباً آئی اس ٹائم جو ڈیویلپ پلوٹ ہے اس کی تو ڈیمانڈ ہے پانچ سات ڈیویلپ پلوٹ ہے ان کی ڈیمانڈ تو اتنی آ جاتی ہے تقریباً دو کہہ رہا ہوں اگر آپ نون ڈیویلپ کی بات کریں تو وہ وہاں پر ایک پچاس ایک پچپن کی ڈیمانڈ میں آتے ہیں تو آج تک کی سیکٹر ایف کے بارے میں انفرمیشن اتنی ہی تھی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کسی سیکٹر کے بارے میں کسی ڈی ایچ اے کے فیس کے بارے میں تو ہمارے ڈی ایویلپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اچھے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا اسلام علیکم